ارے بھائی یار شکیب تم نے تو کر دیا ہے ہمیں ورلڈ کپ کے قریب آج پھر ہم نے آپ کو دھول چٹائی اور تمہاری واپسی کی ٹکٹ کنفرم کروائی ارے کیا یار آپ نے لول قسم کی بیٹنگ کیا ہے اور ہمیں صرف 128 رن کا حدف دیا ہے اور ہمارے بولرو میں تو آپ کو ذرا نہیں چلنے دیا شہین نے چار اوبر میں 22 رن دے کے چار وکٹ چٹکائے ہیں اور نسیم شاہ نے بھی کیا بڑیا بولنگ کی ہیں اس نے تین اوبر میں پندرہ رن صرف دے ہیں اسے ذکر تو کوئی نہیں ملی اور ہمارے جو حارس رعوف ہیں ڈیتھ بولنگ کا وہ تو بڑا ماہر ہے اور اس نے چار اوبر میں صرف 21 رن دی ہیں اور ایک وکٹ دیا ہے اور شہداب خان تم تو ہمارے ہوئی ہیرو تم نے چار اوبر میں صرف 30 رن دے کے دو وکٹ چٹکائے ہیں آج تم سب نے مجھے بہت خوش کر دیا ہے آؤ آپ سب کو آج میں بڑی زبرتس قسم کی پارٹی دیتا ہوں ابو بوتنی کے بابر آزم زیادہ اچھل مات یہ مائچ تم نے خود نہیں جیتا یہ میں نے تمہیں جتوایا ہے ہم نہیں آئے تھے یہ ورلڈ کپ جیتنے ہم تو آئے ہیں اسٹیلیا گم نے ہم نے تو ہار نہیں ہیتا چاہے جو بھی ہو سامنے یہ میں نے پہلے کہا دیا تھا اور سسری کہ اگر تم اور رضوان بیٹنگ کرتے رہتے تم یہ مائچ بھی نہ جیت پاتے کیا تمہارے لول قسم کی بیٹنگ ہے تمہارے بلے پر کوئی گینڈ آتی نہیں ہے وہ جو نیا لڑکا ہے حارس اسے کھلاو اگر اسے آپ کھلاتے وہ تو دس سوروں میں مائچ بین کر جاتا ہاں بھائی یارش کی بلکل صحیح کہہ رہے ہو وہ حارس تو بہت بڑیا بلے واز ہے ہم نے تو غلطی کی جو اسے پہلے مائچز میں نہیں کھلایا اور مائچ ہم تمہاری وجہ سے نہیں جیتے مائچ میری بولنگ کی وجہ سے جیتے ہیں میں نے تو تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا نام ہے میرا شہین میرے سامنے کوئی نہیں چل پاتا چاہے کتنی بڑی بھی ہو رن مشین ہاں بلکل بھائی یار شہین ہم بیٹے ہیں آپ کے جانشین آپ نے چار وکڑ چٹکائے اور میں نے دو وکڑ چٹکائے تب ہی تو میچ کا پانسہ پلٹا ہے اور یہ سوسری کا رضوان کیا لول بیٹنگ کرتا ہے سارا پریشر ٹیم پہ ڈلوا دیتا ہے ایک بات تو میں ڈر گیا تھا جب اس کی وکڑ گری ہے کہ رن دو پھر سے زیادہ ہو گیا تھا ہاں بلکل شہدہ بھائیہ بلکل صحیح کہہ رہے ہو اوپننگ میں تو بڑا بیٹنگ کا مزہ آ رہا تھا میں نے اوپنر آکھر تالیس گندوں پہ ایک پچاسہ مارا ہے اور یہ تمہارا رضوان کیا لول بیٹنگ کرتا ہے اس کی بیٹنگ میں تو ذرا چار میں گنی ہے اتنی سلو بیٹنگ ٹی ٹونٹی میں تو نہیں چلتی اب اس سر کے ناتے بنگلہ دیش والے شانت ہو جاؤ میں تو تم ہارے ہوئے پھر اتنی بکواس کاہ مار رہے ہو اب تم واپسی کا رستہ نہ پلو اسی میں بہتری ہے چلے جو بنگلہ دیش اگر یہ میچ جیت جاتے تو پھر سمی فائنل میں چلے جاتے اور اب میچ ہار گئے تو اب کہہ رہے ہو کہ ہم جان بوجھ کے ہارے ہیں زیادہ باتیں نہ ہمیں سماؤ نہیں تو ہمارا دماغ خراب ہو جے گا ارے رضوان بھائی یار سچی بات ہے تم وہ واحد ٹریم ہو جو ورلڈ کپ سے دور باغ ریا ہے اور ورلڈ کپ اس کے پیچھے پیچھے باغا چلا آ رہا ہے تم تو لگا تار میچ ہار رہے تھے آج بھی تم نے لول قسم کی بیٹنگ کیا ہے وہ تو آخر میں آکے ہماری بولنگ تھوڑی ویک ہوئی اور آپ لوگ میچ جیت گئے اور یہ ہمارا سومیا سرکار بیٹھا ہوا ہے یہ سومیا سرکار نہیں ہے یہ ہے بیکار اس نے تو ذرا بھی بیٹنگ نہیں کیا ہے صرف سوسری کا یہ 20 رن بنا سکایا ہے اسے آج دوبارہ موقع دیا اس نے کوئی خاص بیٹنگ بیٹنگ نہیں کیا اب بھی اتنی کے لٹن داس اس کا ہے کار رہا تو اتنی بکواس میں نے کہا بیٹنگ کرنی تھی کسی میچ میں مجھے کھلاتے ہو کسی میں نہیں کھلاتے اور ویسے بھی شکیب بیجا نے تو پہلے کہا دیا تھا ہم کونسا یہ ورلڈ کپ جیتنے آئے ہیں تو پھر کیا فائدہ یہ میچ جیتنے کا چلو پاکستانو والے جیت گئے ان کا بھلا ہو گیا اب وہ سیدھے سامی فائنل میں پہنچ گئے ہیں